آج کی کلاس ایس ڈی پی فیسٹیئر اور ایس ڈی پی سیکنڈیئر دونوں کے لئے کمائنڈ کلاس ہے اور آج کی کلاس کا جو ٹوپک ہے اس کا نام ہے ایس ڈی پیشیل انسیمنیشن کرترم گربادان جو فیسٹیئر کے انترگت اینیمل ایکسٹینشن میں پوچھے جاتا ہے یا آتا ہے اور سیکنڈیئر میں اینیمل ریپروڈکشن کے انترگت اس کا ایک کیوسن آتا ہے کہ کرترم گربادان کسے کہتے ہیں اس کے لاو اور ہانیوں کے بارے میں سمجھائیے تو یہ کرترم گربادان کا جو چیپٹر ہے آپ کا وہ فیسٹیئر اور سیکنڈیئر دونوں میں ہے کلاسوں میں کمپلسر یہ آپ کو پڑھنا فیسٹیئر میں بھی اس کا کیوسن آتا ہے اور سیکنڈیئر میں بھی اس کا کیوسن آتا ہے اور جو پسودن سائق ہوتا ہے اس کا پرمک کاریہ یہی ہے کرترم گربادان کرنا اور ویکسینیشن کرنا تو جو ویکسینیشن کا ٹوپک ہے آپ کا اس کے بارے میں اور کرترم گربادان کے ٹوپک کے بارے میں انفورمیشن ہے جانکاری ہونا تنتاوسک ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کرترم گربادان کسے کہتے ہیں کرترم گربادان کی ریفینیشن ہو جائے گی آپ کی کہ کرترم ویدی دوارہ شرست شانڈ کا ویری اکتریت کر کے مدکال میں مادہ پسو کے پرزنن انگوں میں مادہ پسو کے پرزنن انگوں کی سروکس یا گربادسے میں ینتروں کی سہیتہ سے اچھت سمیہ پر شوشتہ پوروک ویریے کو ڈالنا یا استعفت کرنا کرترم گربادان کہلاتا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں میں پارٹیپیشل انسیمنیشن کی کرترم ویدی دوارہ ایک سوشت شانڈ کا سیمن اکھٹا کرنا ہے اور جب مادہ پسو مد میں ہو تو سیمن کو شوشتہ پوروک ینتروں کی سہیتہ سے مادہ پسو کے پرزنن انگوں میں ڈالنا یا استعفت کرنا کرترم گربادان کہلاتا ہے یہ دو نمبر کے دیپینیشن آپ کو پوچھ جاتی ہے کئی بار ایک نمبر کی بلینڈز کے روپ میں کیسے آ جاتا ہے کہ اے آئی کا پورا نام لکھئے تو اے آئی کا پورا نام ہوتا آرٹیپیشل انسیمنیشن یعنی کرترم گربادان اب آپن چرچہ کریں گے کرترم گربادان کے لاب کے بارے میں کہ کرترم گربادان کے کیا لاب ہے کرترم گربادان دوارہ انت نسل کے سانڈ کا کرترم گربادان دوارہ انت نسل کے سانڈ کا ادھکتم اپیوک کیا جا سکتا ہے یعنی ایسا نر پسو جو اچھی کوالیٹی کا ہے لیکن اپنے سے کافی دوری پرشتیت ہے جہاں پہ اپنے مادہ پسو کو نہیں لے جا سکتے یا مادہ پسو کو لے جانا کافی ایساویدہ جنگ اور مہنگا ہو تو کرترم گربادان کے مادہم سے کافی دوری پرشتیت انت نسل کے سانڈ سے اپن سنتان پرابت کر سکتے ہیں دوسرا لاب ہے کفائیتی پدتی اس پدتی کو اپنانے پر گرام پنچائت اس طرح پر کوئی سانڈ رکھنے کی آؤ سکتا نہیں ہے کفائیتی پدتی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب کرترم گربادان جیسی تکنک نہیں تھی تو پرتیک گاؤں میں گرام پنچائت ہو چاہے نہیں ہو لیکن پرتیک ایک گاؤں میں ایک سانڈ رکھا جاتا تھا اس سانڈ کے اہار چارہ دانہ پانی اور اس کو چرانے کے لیے جو بھی آدمی رہتا تھا اس کا سب کا جو بھی خرچہ ہوتا تھا وہ خرچہ گاؤں والوں سے اگائے کے روپ میں لے کر پرتیک گاؤں میں ایک سانڈ رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کا مادہ پسو اگر تاؤں میں یا مد میں ہو تو اس کو گربیت کروائے جا سکے تو جب سے کرترم گربادان تکنک آئی ہے اس کے پسچات گرام پنچائت اس طرح پر جو سانڈ رکھنے کی آوشکتہ ہوتی تھی وہ بلکل کیا ہو گئی ہے سماکت ہو گئی ہے ایک اگر سانڈ کو ویسے یہ زیادہ مہنگی پدتی نہیں تھی گرام پنچائت پہ یا ایک گاؤں میں ایک سانڈ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی زیادہ خرچہ بھی نہیں تھا لیکن مان لوگ کی کئی بات انسادن نہیں ہے اپنے پاس لے جانے کے لیے دور بے تھوڑا سا یا کوئی ایسے پرکار کی بیماری ہے پسو میں جس کے کارن وہ مادہ پسو ہے جو نرپسو کے ساتھ پراکرتیک روپ سے سہواز نہیں کر سکتا تو اس کو کرتم گربادان کی آوشکتہ ہوئی تو کفائیتی پدتی تیسرا ہے جونڈ کا اتھان اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیمن بینک میں انت نسل کے سانڈ رکھے جاتے ہیں جس سے پسو پالن سے یا پسو پالک کے پسو میں آنوانسک سنگٹن ہوتا ہے جونڈ کا اتھان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پاس مان لو سو گائے ہیں اور اس میں سے پچاس گائے ایسے جن کا پروڈکسن کم ہے اور ان کے بچے پیدا کرنے کی چمتا ہے وہ بھی کم ہے لیکن ان پسو کا سہواز ہے جو اچھی نسل کے نر اور مادہ پسو کے بیچ میں کروائے جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جونڈ کا اتھان ہوگا اور جو بھی کرترم گربادان کے لئے سیمن کام میں لے جاتا ہے وہاں پہ انت نسل کے سانڈ رکھے جاتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی قسم کا کسی بھی پرکار کی نسل کا سانڈ ہے وہاں پہ رکھ لیا جائے گا نہیں انت نسل کے سانڈ رکھے جائیں گے نیکسٹ ہے کرترم گربادان دورہ پسو میں پھیلنے والے پرجنن و انہ روگو سے بچایا جا سکتا ہے پرجنن سے چمندت کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک پسو سے دوسرے پسو میں سہواز کے دوران استانانتریت ہوتی ہے ٹرانسمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی ویبین آکار کے پسو کا پرجنن یعنی کئی بار کیا ہوتا ہے جب پسو آکار میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں پراکرتک پرجنن یا پراکرتک سہواز اسمبو ہوتا ہے لیکن کرترم گربادان کروا کر ان سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں ویبین آکار کے پسو کا پرجنن مان لو نر پسو ہے اس کی ہیٹ زیادہ ہے اور مادہ پسو کی ہیٹ کم ہے شریر بار کم ہے تو وہ اس نر پسو کا نہیں تو وجن سہین کر سکے گی اور نہیں اس کی ہیٹ اس نر پسو کے برابر ہے تاکہ اس میں پراکرتک سہواز ہوتا ہے کئی بار مادہ جیدہ ڈولپ ہوتی ہے اچھے اٹکٹیو ہوتی ہے شریر بار بھی اچھا ہوتا ہے سب کچھ اچھا ہوتا ہے لیکن جو نر پسو ہوتا ہے نر سانڈ ہوتا ہے اس کا آکار چھوٹا ہوتا ہے تو مادہ کے پرجنننگو تک پہنچی نہیں پاتا ہے تو اس میں بھی پراکرتک سہواز نہیں ہو سکتا اس لئے کرترم گربادان ہے وہ چھوٹے آکار کا پسو ہو چھوٹے آکار کا پسو ہو دونوں میں آسانی سے کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے ایسا دن نرو ہے مادہ سے بچے پراپت کرنا یعنی کئی مادہ پسو ایسے ہوتی ہے جن کے گرباد سے بغیرہ میں کسی پرکار کا نفیکشن ہے یا کسی پرکار کی کوئی بیماری ہے تو ان کا اچھت اپچار کر کے کرترم گربادان دوارہ اس میں بچے پیدا کیے جاتے سکتے ہیں امالو پچھلے پیر میں پھیکچر ہے مادہ پسو کے تو وہ مادہ پسو نر پسو کے ساتھ سہواس نہیں کروا سکتی تو اس میں اپنے ہو کیا کرنا پڑے گا کرترم گربادان کرنا پڑے گا اور اس کرترم گربادان کے مادہ سے اپنے کیا کریں گے اس مادہ پسو سے بچہ پراپت کریں گے دوسرا پوئنٹ مان لو مادہ پسو تو نورمل ہے لیکن نر پسو کے کسی پرکار کا فیکچر یا ڈس لوکیشن بغیرہ ہے جس کے کارن وہ مادہ پسو پر ماؤنٹ نہیں کر سکتا تو اس نر پسو کا شیمن نکال کر مادہ پسو کو گربت کیا جا سکتا ہے اور ان سے سنتان پر آپ کی جا سکتی ہے نیکسٹ ہے پرزنین سمندی روگوں کا جلدی پتہ لگانا پسو میں جو بھی پرزنین سے سمندیت روگ ہوتے ہیں وہ کرترم گربادان دوار آسانی سے پتہ لگا جا سکتا ہے مان لو کسی پرکار کی ویجائنہ میں سرویکس میں یا یوٹرس میں ٹیومر سیسٹ ایب سیس یا کسی پرکار کا انفیکشن ہے اور اگر اپن پسو کا پرکارتک سہواز کرواتے ہیں تو اپنے کو نہیں پتہ لگے گا کہ پسو کے پرزنین انگوں کے اندر کوئی بیماری ہے لیکن جب کرترم گربادان کیا جاتا ہے تو پسو کے پرزنین انگوں میں ہاتھ ڈال کے کیا جاتا ہے جسے پسو کے پرزنین انگوں سے سماندت روکوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے نیکسٹ ہے کرترم گربادان دوارہ نر پسو کی مرتوک کے پسچات بھی بچے پرابت کیا جا سکتے ہیں جب تک اس نر پسو کا سیمن اپنے پاس ایو لیبل ہے اس کے علاوہ ہے کرترم گربادان پتتی کو اپنا کر نر و مادہ پسو کا اچھا لیکھا جو کا رکھا جا سکتا ہے کہ اس مادہ پسو نے اپنے جیون کال میں اتنے بچے دیئے ہیں اور نر پسو کا کیسے رکھیں گے کہ اس نر پسو نے اپنے جیون کال میں کتنے مادہوں کو گربت کیا ہے اس میں سے کتنے مادہ صحیح سمیہ پر بہئیے اچھے طرح بہئیے نارمل طریقے سے بہئیے کتنے نر پچروں کو جنم دیا ہے کتنے مادہ پچروں کو جنم دیا ہے یہ سب ریکوڈ ہے نہیں ہونا کہ جب پسو میں کارترم گربادان کیا جاتا ہے تو نر پسو مادہ پسو کے ساتھ سمبوگ نہیں کرتا ہے نیکسٹ ہے کم اس تن آن تن وہ سمیہ کی بچت یعنی پسو کو لانے لے جانے کا کرچہ بھی نہیں ہوگا اور ٹائم کی بھی بچت ہوگی پسو چکستک یا پسو دن سائے کو جیسے ہی کال کیا جاتا ہے کہ ہمارے پسو کو کارترم گربادان کرنا ہے یا بیج رکھنا ہے تو ترنٹ وہ پسو چکستک یا پسو دن سائے آپ کے گھر آ کر ہوم ڈیلیوری دیتے ہیں نیکسٹ ہے چوٹ آدھی سے بچاؤ پرو جینے ٹیسٹنگ پرو جینے ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کارترم گربادان اپنانے سے پرو جینے جان شگر ہو جاتی ہے اور یو آوستہ میں نر سانڈ اپلپ دو جاتے ہیں کہ اس نر کا یہ مادہ پسو ہے جو بھی ہے مادہ پسو اس مادہ بشیہ کا سوری مادہ پسو کا کروز اس نسل کے سانڈ سے کروایا تھا پسو ہے